اسلام علیکم یوہرز ویلکم ٹو فٹنس پہ درشد ایک اور زبردست معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا اس کے علاوہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتانی تھی کہ بہت سے بھائی مجھے لکھتے ہیں کہ بھائی زکاوتے ہس کا کوئی اچھا سا مجرب نسخہ بتا دیں جو کہ آپ کا ازمودہ ہو اور بلکل سستے میں بن جاتا ہو زیادہ ایکسپینسیو بھی نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یوٹیوب کے سرچ باکس میں آپ نے لکھنا ہے زکاوتے ہس کا علاج بھائے فٹنس ویدرشد جس طرح میں نے یہ سکرین پہ آپ کو لکھ دیا ہے اسی طرح آپ نے سپیلنگ جو ہیں وہ سرچ باکس میں لکھ دینے ہیں تو زکاوتے اس کا بڑا ہی زبردست شاندار اور سستہ سا نسخہ میں نے ہارڈی اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے وہ آزمائی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ زکاوتے اس سے ریلیٹڈ اور بھی جو ویڈیوز ہوں گی وہ میری آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ڈپریشن کے لیے ڈپریشن جو ہے اس کا جو مسئلہ ہے بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے آج کل جیسا کہ آپ کو پتا ہے مہنگائی ہے پرشانی ہے پاکستان میں ناکس خوراک ہے خوشک اور گرم خوراکیں ہیں تو اس کی وجہ سے ڈپریشن کا وہم کا جنون کا یہ جو مرض ہے نیند نانا سکون کی کمی بے خوابی یہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے اور اس کا اگر آپ علاج کروانے جائیں ڈاکٹر سے تو اتنا مہنگا اور اتنا زیادہ اس پر خرچہ ہوتا ہے کہ عام بندہ جو ہے وہ فورڈ نہیں کر سکتا تو یہ جو جنون کی جنون کا مسئلہ ہے ہلکے پل کے پاغلپن کا مسئلہ ہے خبتی پن ہوتا ہے تو یہ ساری کٹیگریز جو ہے اسی میں آتی ہیں سپیشلی رات کو نیند نانا ہے وہ لوگ بھی نسکہ جو ہے میں بتانے لگا ہوں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے کو وہم کا مسئلہ ہے یا آپ کو وہم کا مسئلہ ہے تو دماغ میں زیادہ خوشکی ہے سائن سائن کی آوازے آتی ہیں سر میں بیٹھے بیٹھے تو یہ تمام جو میں آپ کو علامات بتا رہا ہوں اس میں آپ یہ نسکہ جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ پچاس گرام چھوٹی چندن لے لینے ہے چھوٹی چندن ایک بالکل عام مل جانے والی پنساری سے سستی سی بوٹی ہے چندن بوٹی بھی بولتے ہیں اس کو چھوٹی چندن بھی بولتے ہیں پچاس گرام آپ نے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے الگ سے فائن پاورڈر بہترین کر کے چھان کے اس کا وزن کر لیجئے گا پھر اس کے بعد آپ نے پچاس گرام کالی مرچ لے لینی ہے کالی مرچ کا بھی آپ نے صفوف بنا لینا ہے پاورڈر بنا لینا ہے اس کا بھی وزن پچاس گرام پورا کر کے آپ نے دونوں کو مکس کر کے ایک ایر ٹائٹ جار میں بند کر کے رکھ لینا ہے اب آپ نے خوراک کتنی دینی ہے مریض کو یا اگر آپ خود لے رہے ہیں تو آپ نے خود کتنی لینی ہے رات کو سونے سے پہلے سوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چائے کا چھوٹا چمچ ہوتا ہے اس کا چھوٹا حصہ یعنی کہ پہلے ہاف کر لینا ہے چائے کا چمچ اور اس کا بھی پھر ہاف بلکل اتنا سا تقریباً ڈیڑھ ماشا کے قریب بنے گا ڈیڑھ گرام یا ڈیڑھ ماشا تو آپ نے یہ بکری کے دودھ کے ساتھ بکری کے ابلے ہوئے دودھ کے ساتھ یہ کھا لینا ہے ریکمینڈڈ جو ہے زیادہ جو میکسیمم فائدہ ہے بکری کے دودھ کے ساتھ آپ کو ہوگا اگر بکری کا دودھ ان کیس آپ کو نہیں ملتا تو گائی یا بھینس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں کئی لوگ یہ بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی دودھ ہمیں عظم نہیں ہوتا یا دودھ سے ہمیں الرجی ہے تو ہم پانی کے ساتھ لے لیں تو بھئی اپنی مرضی ہوتی ہے جو مرضی کرتے رہے لیکن میں آپ کو جو سٹینڈر طریقہ ہے جو اصل نسخے کا جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں باقی ہر بندے کو الگ الگ پھر میں گائی نہیں کر سکتا کہ پانی آپ کو دودھ نہیں عظم ہوتا تو پانی کے ساتھ لیں نسخے نے جس چیز کے ساتھ کام کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بکری کا دودھ ریکمینڈڈ ہے اگر بکری کا دودھ نہیں ملتا تو پھر گائی یا بھینس کا دودھ ہی استعمال کریں پانی کے ساتھ استعمال نہ کریں پھر بھی مسئلہ ہو دودھ کے ساتھ تو پھر آپ کی مرضی جیسے آپ مرضی کر سکتے ہیں تو یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ تقریباً پندرہ دن سے ڈیڑھ مہینے کے درمیان میں آپ کو اس کے جو مریض کی حالت جو ہے اس میں فرق انشاءاللہ نمائے نظر آنا شروع ہوگا آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سکون کی نیند بھی آنا شروع ہو گئی ہے پرشانی بھی کم ہو گئی ہے ڈپریشن بھی کم ہو گئی ہے باقی اگر کوئی ڈپریشن کی یا پرشانی کی یا نیند نہ آنے کی کوئی اور وجہ بات ہوں تو ان کو بھی کابو کیجئے گا ان پہ بھی کابو پائیے گا ان کو دور کریں تب ہی آپ کو علاج کا پورا فائدہ ہوتا ہے تو یہ تھا ایک چھوٹا سا سستا سا نسخہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا آگے بھی شیئر کیجئے گا اگر کسی کو مسئلہ ہو تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ